آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں حسنات نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے حسنات کس جبان کا لفظ ہے حسنات کے معنی کیا ہے حسنات نام کا مطلب کیا ہے حسنات میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے حسنات انگلش میں کیسے لکھتے ہیں حسنات ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے حسنات اردو میں کیسے لکھا جائے گا حسنات اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں حسنات عربی زبان کا لفظ ہے حسنات کے معنی اور حسنات نام کا مطلب ہے نیکیاں بھلائیاں خوبیاں اچھائیاں حسنات میں پانچ حروف ہیں ہے سین نون علف تے یہ انگلش میں حسنات لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں حسنات لکھا ہوا ہے حسنات اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں حسنات لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد سین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں تے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح حسنات لکھا ہوا آ جائے گا حسنات لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں حسنات لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک ہے نمبر دو سین نمبر تین نون نمبر چار علیف نمبر پانچ تے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف وہ لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہچی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی شاوٹ لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں جیسے ہے یہاں پر شارٹ لکھے ہیں سین یہاں پر شارٹ لکھے ہیں نون یہاں پر شارٹ لکھے ہیں علف یہاں پر فل لکھے ہیں اور تے یہاں پر فل لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا ہے اور یہ کہہ لکھا سین اور یہ کہہ لکھا نون اور یہ کہہ لکھا علف اور یہ کہہ لکھا تے تو یہ کیا ہو گیا حسنات ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ